ہیلو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اٹینویٹ کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا کیا ملٹیپل یوزیج ہو سکتے ہیں بیسیکلی یہ ورب ہے لیکن یہ ایز این ایڈجیکٹیو اور ایز ای ناؤن بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو شدت ہے یعنی کہ فورس ہے یا اس کی ویلیو یا اس کے ایفیکٹ میں کمی آنا یا کمی لانا تو اگر اس کو آپ ایز ای ورب استعمال کریں یا آپ سنٹنس دیکھ سکتے ہیں کہ بیسائیڈ جنریٹنگ الیکٹریسٹی ڈیمز اٹینویٹ در روبسٹ فلو ووڈر کہ الیکٹریسٹی پروڈیوز کرنے کے علاوہ جو ڈیمز ہوتے ہیں وہ جو پانی کا دیز بہا ہوتا ہے اس کو کمزور کرتے ہیں اس کے جو فورس ہے اس کے اندر کمی لاتے ہیں ایک اور اگزمپل ہے only education can attenuate ignorance جو جہالت ہے اس کو صرف اور صرف تعلیم ہی کم کر سکتی ہے یعنی کہ اس کے ایفیکٹ کو کم کر سکتی ہے اب اس کو اگر ایڈجیکٹیو میں استعمال کریں تو فور اگزمپل میں کہوں کہ the might is right rule یعنی کہ جس کے اندر طاقت ہے وہی صحیح ہے the might is right rule has surpassed the attenuated liberal world order اب جس طرح liberal world order تھا جہاں ایک لاکیات پہ ہوتی تھی کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو پاور کا پاور جو چاہے پاور اسعمال کریں اب وہ کمزور ہو رہا ہے liberal order تو might is right rule یعنی کہ جس کی طاقت ہے وہ وہی یعنی کہ اب صحیح ہوتا جا رہا ہے basically اس کا یہ مطلب ہے تو اس کو ایسا ایڈجیکٹیو میں نے استعمال کیا ہے اب ذرا ناؤن میں آتے ہیں تو اس کو اس طرح بھی دیکھیں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں the growing attenuation in the dynasty family bond was the main reason for the kingdom's fall جو family کا آپس میں جو dynasty تھی یعنی کہ بادشاہت تھی ان کے آپس کی جو family میں ایک بون تھا یعنی کہ ان کے آپس میں محبت تھی ان کے اندر جو کمزوریاں آنا شروعی یعنی کہ آپس میں ایک تلحفات بڑھے وہ ایک main reason تھا اور جو kingdom کے fall کا تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ comment میں بھی آپ sentence آپ مجھے send کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے طور پر جس طریقے سے بھی آپ بنا کے جو بھی آپ کو لگے آپ پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اس کے reply کروں گا لائک کریں اس ویڈیو کو کمنٹ کریں اور شیئر کرنا آپ کریں جو آپ کی مزید لیکن آپ کو کمنٹ کر کے آپ خود بھی multiple sentence کو بنانا شروع کریں موسیقی